حکومت کی طرف سے ہم نے پوری ایک ایفرٹ اور کوشش کی ہے کہ ہمارے جو صحافیوں کے مسائل ہیں وہ حل کیا جا سکیں کسی ادارے میں کہیں پر کوئی تنخواہوں کا مسئلہ نہ ہو اور تمام جو صحافی ہیں ان کو ہم اور جو ورکرز ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے یہ بنیاد نہ بنائیں کہ ان کو پیمنٹس نہیں ہوئیں لہٰذا ہم نے تمام اداروں کو جو پیمنٹس ہیں وہ یقینی بنائی ہیں اور بہت طویل عرصے کے بعد اب یہ معاملہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کی طرف کوئی بڑی لیبیلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود مجھے بہت جو ہے وہ شگایات ملتی ہیں کہ کئی اداروں میں صحافیوں کو جو پیمنٹس ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں اسی مقصد کے لیے ہم پاکستان میڈیا ڈیولیپمنٹ اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں جس میں بنیادی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ ہم صحافیوں کو خصوصاً جو الیکٹرونک میڈیا کے صحافی ہیں ان کو یہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اگر ان کا کونٹریکچل لیبیلٹی ادار نہیں ہو رہی تو وہ ایک ریڈریسل ان کو لیگل حق مل سکے اپنے کونٹریکٹ کو انفورس کرنے کا اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ جو قانون ہے یہ بہت اہم ہے اور یہ اس میں کئی جو زیادہ لوگوں کو پرابلم ہے وہ ہے بھی یہ کہ صحافیوں کو یہ حق کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ ارگنائزیشن کے خلاف جو ہے وہ جائیں میرا خیال ہے کہ یہ رویہ مناسب نہیں ہوگا اس بجٹ میں ہم نے جو منیمم پہ ہے وہ بیس ہزار روپے کر دی ہے سو اس کے بعد تمام جو صحافتی ادارے ہیں ان کے اوپر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہوں میں اس کے مطابق جو ہے وہ اضافہ کریں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پورے ملک میں پچھلے دنوں جو ٹرپنگ ہوئی لوڈ شیڈنگ ہوئی کراچی میں ماں سوائے ان علاقوں کے جہاں پہ ریکووری بہت بری ہے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی اور ہر جگہ کے اوپر بجلی جو ہے وہ ملتی رہی اس کی وجہ کیا تھی کہ پانچ سو میگا وارڈ اضافی بجلی وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو دی جس کے نتیجے میں چھدید گرمی میں جو کراچی کے شہری ہیں ان کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی بجلی جانے کی ورنہ ہر گرمیوں میں آپ کو معلوم ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ بجلی کا کرائسس جو ہے وہ آتا ہے اور یہ وہ خصوصی انتظامات تھے جو وفاقی حکومت نے لیے تاکہ ہم کراچی کو ایک جو شہری ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے وہ دی جا سکے اور جو دباؤ آیا اس کے نتیجے میں کئی جگہوں کے اوپر پنجاب میں خیبر پختونخواہ میں ٹرپنگ جو ہے وہ ہوئی اور یہ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہاں پہ وزیراعلا سندھ جو بدقسمتی سے آپ ایک کومپرست سیاست کر رہے ہیں اور وہ وفاق کی سیاست سے ظلفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کی سیاست سے خود کو الہدہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جو یہاں پہ ایک تاثب پھیلایا جاتا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ تکلیف برداشت کرتا ہے تاکہ کراچی اور سندھ کی جو شہری ہیں ان کو سہولت مل سکے اسی طریقے سے چاہے پانی کا مسئلہ ہو چاہے ترکیاتی کاموں کا مسئلہ ہو تمام جگہوں کے اوپر ایک نیشنل فیننس کمیشن کے ذریعے پیسہ آتا ہے سوبوں کو سندھ کو قدشتہ دو تین سالوں میں کوئی سولہ سو سے اٹھارہ سو ارب روپیہ ٹرانسفر ہوا ہے صرف اس سال ستائیس فیصد چونکہ بجٹ میں پروینشل شیئرز میں اضافہ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں صوبہ سندھ کا پنجاب کا کیپی کا بلوچستان کا جو حصہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے شیئر میں وہ بڑے گا اور صرف اس سال سندھ کو سات سو سے ساڑھے سات سو ارب روپیہ این ایپ سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہے وہ ملے گا لیکن مسئلہ کیا ہو رہا ہے یہ پیسے جا کدھر رہے ہیں جب اتنا زیادہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ انیس سو نوے سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں